آج کل تو لوگوں میں یہ باتیں کہ لوگوں کے بارے میں اس طرح مشہور ہو جاتی ہیں کہ بقاعدہ آداد و شمار کے ساتھ کہ فلاں نے فلاں معاملے کے اندر اتنا کروڑ روپیہ لیا رشوت لی اب آپ نے کوئی تحقیق کی اس کا حساب کیا اس کو پتہ چلایا کہ واقعی ہے جو الزام لگ رہا ہے وہ حقیقی ہے جائز ہے ناجائز ہے صحیح ہے درست ہے نہیں ہے تحقیق ہے نہیں لوگوں کہتے ہیں لوگوں نے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں لہٰذا میں بھی کہتا ہوں ایک روایت ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے سند اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے لیکن بہرحال حمامل غزالی نے ذکر کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کی بدکرین سباری یہ ہے جھوٹ کی بدکرین سباری یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یعنی آدمی اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانے کے لیے یہ ہیلہ کرتا ہے کہ جو بھئی میں تو نہیں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں بہر لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں اس کی تحقیق نہیں ہے لیکن جھوٹ کی سباری بنا دیا اس جملے کو کہ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہہ کر انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ جی میں تو نہیں کہہ رہا لوگوں کی بات بیان کر رہا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں لیکن مقصد کیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جو بات لوگ کہتے ہیں وہ دوسرا اس کو مان لے تو یہ ایک غیبت ہے یہ بھی بدترین غیبت ہے کیونکہ اس میں انسان ہیلا کر رہا ہے غیبت کرنے کا اور لوگوں کے کہنے کی جو بات ہے اس کی تصدیق تو کی نہیں اس کی تحقیق نہیں ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن آپ نے کہہ دیا کہ لوگ کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے پھلا نے یہ کام کیا اس کو بھی بدترین غیبت قرار دیا گیا اور اس میں دو گناہ شامل ہو گئے ایک غیبت کا اور ایک جھوٹ کا کیونکہ جھوٹ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی انشاد فرمایا ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ انسان نے جو بات سنی سن کر اسے آگے چلا دیا بغیر تحقیق انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ سنا اس نے وہ اس کو بیان کرتا کرتا پھر رہے تحقیق کے بغیر تو تحقیق کے بغیر کسی کے کسی کے کوئی برائی بیان کرنا دو گناہوں کا مجموعہ ہے ایک غیبت کا دوسرے جھوٹ کا کیونکہ یا تو واقعی جھوٹ ہے یا کم از کم تم نے اس کی تحقیق نہیں کی تحقیق بغیر اس کے آگے چلا دیا ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے اسے اور جن رات ہم ان گناہوں میں مقتلع رہتے ہیں اللہ عزو باللہ تو یہ انتہائی ملہمہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو اس غیبت کے اور اس بہتان کے جھوٹ کے گناہ سے بچائیں ہر آدمی کو فکر چاہیے